اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل ہمتم کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر سرمت کے چہرے پر کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ سب گھر والے بہتی زیادہ خوش ہیں اور وہ بہتی جلد سرمت کی شادی مہا سے کروا دیں گے اور پھر اسی طرح سے جب مہا سے پوچھا جاتا ہے تو پھر مہا بھی انکار نہیں کر پا رہی ہوتی اور ان سب چیزوں میں نیہا کافی زیادہ ساتھ دیتی ہے سرمت کا اور وہی اپنی بہ کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ سرمت بہتی زیادہ اچھا لڑکا ہے وہ تمہارا خوب خیال رکھے گا وہ بلکل بھی اپنے بھائی جیسا نہیں ہے وہ کافی زیادہ اس سے مختلف ہے تو پھر ادھر ماہا بھی رضا مندی کا اظہار کر دیتی ہے مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ خیر ان دونوں کی تو شادی ہو ہی جاتی ہے جس کے بعد ادھر نیہا کا استاد آ جاتا ہے اس کے گھر اور وہ نیہا کے ابو سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ان سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آج آپ کے گھر بہتی ضروری کام سے آیا ہوں دراصل بات یہی ہے کہ میں رشتے کے حوالے سے آیا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی نیہا کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی جائے تو یہ بہتی اچھا ہوگا کیونکہ میں نیہا کو بہتی اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ بہتی زیادہ ذہین اور بہتی زیادہ سمجھدار ہے اسی ورعہ سے ہم سب گھر والوں کو بہتی زیادہ پسند بھی ہے خیر یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد ادھر نیہا کے گھر والے کافی زی زیادہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور نیہا نے تو اسی وقت انکار کر دیا ہوتا ہے وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو یہ رشتہ بلکل بھی مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ اسے اس وقت آدم کی کافی زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اچھا ہے ہاں اوپر اوپر سے وہ مجھ سے کس قدر نفرت بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے میری بہتی زیادہ پرواہ ہے بہتی زیادہ فکر ہے اور اب تو میں اس کے دل سے یہ اصل بات نکلوا کر ہی رہوں گی اور جب تک وہ خود مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا میں تب تک اسے احساس دلاتی رہوں گی دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ادھر آدم اپنی محبت کا اظہار کر پائے گا یا پھر نہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر ساشا کی ناکام کوششوں کی وجہ سے کیا اس کے دادے کو مستقبل میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر وہ کوئی اور راستہ نکال لیں گے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمت کی رہے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ